اسلام علیکم پیاری آنکھوں اس کو آتے چہروں ویلکم ٹو سبو اس فلیم تو کیا حال چال ہے ہم سب کے آج میں آپ کے لیے مکڈانلز سٹائل کسپی ہیش براؤن بناؤں گی جو کہ تھوڑے سے انگریڈیس میں چٹ پر ریڈی ہو جائے گا جو بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف سب سے پہلے تین بڑے سائز کے آلول ہیں اب ان کو ہم پیل کر لیں گے اس طرح سے سارے پیل کر لیں گے اپنے آلولوں کو اور اس کو تھنڈے یک پانی میں آپ نے ڈال دینا پیل کرتے ساتھ ہی اپنے آلولوں کو پانی میں ڈال دینا ویٹ نہیں کرنا اب اس کو ہم گریٹ کریں گے تینوں آلولوں کو کش کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ سب ہو گئے اب اس کو تھنڈے برف والے پانی میں ڈال دیں اور دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اسی پانی میں تھنڈے برف والے پانی میں اس طرح دس منٹ تک ویٹ کریں گے اچھا اب دس منٹ ہو گئے ہیں ہم اگلا سٹیپ کریں گے ایک پین میں تھوڑا سا پانی لیں اور اس میں پھر ہم آلولوں کو سٹین کر دیں گے اچھی طرح سے اور اس سٹین کیے ہوئے سکرش کیے ہوئے آلول کو ہم اس کے پانی کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے سارا ڈال دیں گے اب اس میں دو عدد لیسن کے جوے باریک باریک کرش کیے ہوئے اور اس میں جائے گے ایک ٹیبل سپون ادھرکا پیسٹ اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ اس میں ایک بوائل آ جائے تو فوراں آپ نے اس کو تار دینا دیکھیں اس طرح کر کے سٹین کر دینا ہے بوائل آ گیا تھا میرا ایک تو اس طرح آپ نے سٹین کرنا ہے اس طرح آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہے اسے ایک بوائل میں ہی اتار لینا ہے کیونکہ پھر یہ آپس میں جڑ جائیں گے پھر آلوی بن جائے گے فائدہ کیا یہ لائد لائدن دیکھیں نظر آرہے ہیں اس کے اب اس میں تھنڈا یاک پانی ڈالیں گے اس طرح سارا تھنڈا یاک پانی ڈالیں گے اچھے سے سٹین کریں گے اس کو اس طرح بلکل سٹین یہ پریس کر رہی ہوں میں سپون سے آپ نے بھی اس طرح پریس ہلکے 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 ہاتھوں سے آپ نے اس کا پانی نکال لیں اب ہم اس کو ایک ململ کے کپڑے میں نکال لیں گے اور مزید نچوڑیں گے اس میں سے پانی اور آرام سے آپ نے پریسس کرنا ہے فاملی ہی نہیں پریس کرنا آپ نے سوفٹلی اپنے ہاتھوں سے اس کو سرہ نچوڑ دینا اب اس کو ایک کپڑے میں نکال لیں گے ایک تاول میں یا کسی بھی رومال میں آپ نے اس کو نکال لیں گے اچھے سے پھلا لیں گے اور دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا تاکہ اس کا پانی سارا ایوپریٹ ہو جائے اور یہ کپلیٹلی ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں ہو گیا تھا ڈرائے اب ہم انتہیں باول میں نکال لیں گے باول میں نکال لیا اب ہمیں چاہیے کون فلور چاول کاٹا نمک اور کالی مچے کالی مچ کا پاؤڈر ڈالتے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں دو ٹیبل سپون کون فلور دیکھیں گے اگر او چاہیے ہوگا تو بعد میں او ڈال لیں گے دو ٹیبل سپون جائے گا اس میں چاول کاٹا اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اس طرح اوپر اوپر یہ ہاتھ کی مومنٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں امتا رہی ہوں آپ کو اس طرح اپنے اوپر اوپر کر کے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ سی شیپ میں رہے پیس نہ جائیں اب اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مچ کا پاورڈر ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے اچھے سے اب اس میں مجھے تھوڑا سا وہ کم لگ رہا تھا کون فلور تو ایک ٹیبل سپون اور کون فلور کا ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون چاولوں کا اٹھا بھی ڈالا ہے اس طرح اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھ کی مومنٹ اوپر اوپر کر کے تاکہ آلو پیسے نہ اور الہ دلہ در ہر آلو مکس ہوگے اس طرح دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے مکس کرنا اچھے سے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے سارا اچھے سے اس طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس کے ہیش براؤن دھنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہاتھوں سے آپ نے ہیش براؤن کی شیپ دے دینا ہے ہیش براؤن کو شیپ دے دینا آپ نے اور اس طرح سے پریس کریں گے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے یہ رکھ دیا نیکس کے لئے اب اس کو پریس بھی دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس کی شیب اچھے سے بن جائے اس طرح باقی بھی بنا لیں گے ہم ہاتھوں سے پریس کر کے اس طرح اور پلیٹ پر رکھ کے اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں گے باقی سب کا بھی بنا لیں گے اب ایک پین میں تھوڑا سا آئل لیں گے اس کو شیلو فرائے کریں گے ہم تو اس لئے تھوڑا سا آئل لیں گے یہ دیکھیں یہ سب بن گے اب اس کو ہم فرائے کریں گے آئل گرم ہو گیا اب آئل میں ڈال دیں گے اس طرح سے سارے ڈال دیئے میڈیم فلیم پہ ہم ہیش براؤن کو پکائیں گے اس طرح سے آپ نے بھی دو سے تین منٹ بعد آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے جب اس پہ گولڈن براؤن کلر آجے تب آپ نے اس سب کو پلٹ لینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے گولڈن براؤن کلر آجے اب آپ کی گولڈن براؤن ہو جائیں تو آپ اس کو پلٹ میں نکال یہ دیکھیں میرے دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ایکوالی کوکو ہو گئے ہیں اب میں اس کو پلٹ میں نکالوں گا اس طرح سارے ہیش براؤن کو نکالیں گے دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اس کی آپ کرسپی سنیں دیکھیں کتنے کرسپی ہیں نا ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں آپ نے کتنے یمی کتنے کرنچی ہیش براؤن ریڈی ہو گیا ہے ہیش براؤن کو آپ کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے انسٹیگرام پر فولو کریں انسٹیگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے اور فیس بک کا پیج بھی لائک کریں اس کا ڈسکرپشن میں دیا ہے لنک ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ